اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیض ہے ساکی جی ہاں اقبال نے یہ شیر انہی نوجوانوں کے لیے کہا تھا جو ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی ہر نکال کر احسن طریقے سے نکل جاتے ہیں ایسا ہی ہماری پاکستانی نوجوانوں نے اس کرونا وبا کے دوران فری لانسنگ کی دنیا میں ہرچر مجا کر کیا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر کاروبار سستروی کا شکار تھا مہا پاکستان کے فری لانسرز نے اپنی انتق محنت جاری رکھی اور ایک سو پچاس میلین ڈالرز کی کمائی کی یہ خبر پاکستان سوفر ایکسپورٹ بورڈ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں شائع کی ناظرین اگر آپ فری لانسنگ کی ٹرم سے ناواقف ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فری لانسنگ کیا ہے ٹیکنالوجی کی زبان میں فری لانسنگ سے مراد انٹرنیٹ پر کسی بھی ملک میں موجود ایک فرد یا کمپنی کے لیے کام کے عوض پیسے وصول کرنا اس کو کہتے ہیں فری لانسنگ پاکستان میں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کئی طریقوں سے کما سکتے ہیں اس حوالے سے ایک طریقہ کا ای کامرس یعنی آن لائن کاروبار ہے جبکہ دوسرا طریقہ کانٹینٹ یعنی ایسا مواد لکھنا تصاویر بنانا یا ویڈیو بنانا جو لوگوں میں مقبولیت حاصل کر سکے پاکستان میں نوجوانوں کے لیے نوکریوں کی کمی کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے ایسے میں کئی لوگ انٹرنیٹ کی مدد سے روزکار کے متبادل راستے اپناتے ہیں فری لانسنگ ایک ایسا تیسر ذریعہ ہے جو پاکستان کے نوجوانوں میں تیزی سے پذیرائی حاصل کر رہا ہے ایک اچھا انٹرنیٹ لیپ ٹاپ موجود ہے تو آپ کہیں سے بھی فری لانسنگ کر سکتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان فری لانسنگ کے حوالے سے دنیا کا چوتھا وڑا ملک ہے جہاں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور سال دوہزار انیس بیس کے دوران فری لانسنگ کے ذریعے پندرہ کروڑ ڈالر کا ذریعہ مبادلہ پاکستان آیا ہے اگر ہم پاکستان کی ہی بات کریں تو پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پر فری لانسنگ سکھا رہے ہیں ان میں صرف ایرے ہشام سرور ہیں جو کہ ایک گرافک ڈیزائنر ہے ایم بی اے کر چکے ہیں وہ نہ صرف آن لائن فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں بلکہ وہ فیس بک پر ایک پیج کے ذریعے لوگ کو اس کے حوالے سے بہت اچھی تربیت بھی دیتے ہیں فری لانسر کن شعبوں میں کام کرتے ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فری لانسنگ میں ویب سائٹ ڈیزائننگ ویب ڈیویلپمنٹ کانٹینٹ رائٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ ڈیٹر اینٹری ویچول اسسسٹنگ وغیرہ ہیں اور پھر ان میں مختلف شاخے ہیں جو بھی ان شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں وہ مختلف فری لانسنگ سائٹ پر جا کر اپنا تعرف لکھتے ہیں اور جس سے کام کروانا ہوتا ہے وہ رابطہ کر کے دیر کرتا ہے اس طرح گھر بیٹھے آپ اپنی فری لانسنگ کی کمائی کر سکتے ہیں شلیئے آئیے ان سکلز کے بارے میں مزید معلومات آپ کو مہیا کرتے ہیں بلاغنگ ایک کافی مشہور پرانا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے لوگ آن لائن پیسہ کما رہے ہیں اسی بزنس موڈل کے اندر آپ ورڈ پریس یا بلاغر کی مدد سے ایک ویب سائٹ یا بلاغ بناتے ہیں اس پر امدہ اور مفید موازشاہ کرتے ہیں اپنے کارئین کا ایک ہلکہ قائم کرتے ہیں اور پھر مختلف مورٹائزیشن کے ذریعے جیسا کہ گوگل ایڈسنس، کورسز، ای بوکس یا پھر افیلیئٹ کے ذریعے کمائی کرتے ہیں اگر آپ اس بزنس موڈل کو چنتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے بلاغ کی زبان انگلش ہو اگرچہ آپ گوگل ایڈسنس اردو زبان کو بھی سپورٹ کرتا ہے لیکن اردو میں ایڈسنس کے ذریعے بہت زیادہ کمائی نہیں کی جا سکتی آج کے دور میں لوگوں کو ویڈیوز بنانے کا بھی بہت شوق ہے اور اگر آپ کو کیمرے کے سامنے آتا ہوئے گھبران محسوس نہیں ہوتی اور آپ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ بلاغنگ کی بجائے یوٹیوب کو بھی اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں یوٹیوب اس وقت گوگل کے بعد سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے اور یوٹیوب پر ایک لمحے میں سالوں کے برابر ویڈیوز دیکھی اور اپلوڈ کی جا رہی ہیں اگر آپ یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک موضوع کا انتخاب کریں جس پر آپ کو مہارت ہو اور یوٹیوب پر اس موضوع کو دیکھا بھی جا رہا ہو اس کے بعد یوٹیوب پر جائیں اور چینل بنائیں چینل کی زبان انگلش ہو تو بہت بہتر ورنہ اردو زبان میں بھی بے شمار چینل اچھی کمائی کر رہے ہیں اب اپنے چینل کے لئے میاری مواد بناتے جائیں اور اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے جائیں آپ کے پاس شروع میں اگر اچھا کیمرہ نہیں ہے تو آپ موبائل کیمرے یا پھر کسی اچھے ویب کیم سے بھی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی چینل ٹیوٹوریل وغیرہ شیئر کرتا ہے تو آپ کی کیمرے کے بغیر سکرین ریکارڈ ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ وائیڈ بورڈ انیمیشن یا دیگر اس طرح کی ویڈیو سے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے آپ جس موضوع پر بھی یوٹیوب چینل شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو یوٹیوب پر ہی سرچ کریں تو آپ کو کافی زیادہ آئیڈیاز مل جائیں گے ایک اور طریقہ کا ہے آن لائن ایڈوٹائزمنٹ کا یہ طریقہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اوپر بلاغنگ کے موضوع ایڈسنز کے متعلق بتایا اگر کسی وجہ سے آپ کو گوگل ایڈسنز کا اکاؤنٹ نہیں مل رہا یا بین ہو گیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آن لائن ایڈز لگانے کے لیے صرف گوگل ایڈسنز کی سروس ہی نہیں چاہیے بلکہ اور بھی بہت سی سروسز کام کر رہی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کے پاس ایک خصوص آرڈینس موجود ہے تو وہاں پر آپ ایڈسنز یا کسی اور کمپنی جیسے کہ میڈیا ڈاٹ نیٹ انفو لنکس کے اشتہارات لگا کر پیسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ویب سائٹ یا یوریوب چینل کافی مشہور ہے تو آپ ڈیریکٹ کمپنیز اور افراد سے بھی اشتہار لے سکتے ہیں اگلا طریقہ کار کاروباری افراد کے لیے کافی موضوع ہے اگر اس وقت آپ کوئی آف لائن کاروبار کر رہے ہیں تو آپ ایک عدد ویب سائٹ بنا کر اس کو آن لائن بھی بیچ سکتے ہیں پوری دنیا میں آن لائن شاپنگ کافی مقبول ہو چکی ہے اور بعض ممالک میں تو لوگ کرتے ہی آن لائن شاپنگ ہیں پاکستان میں بھی 3G اور 4G کی آمد کے بعد آن لائن شاپنگ کے ٹرنڈ میں کافی مقبولیت دیکھنے میں آئی ہے تو یہ بہترین وقت ہے آپ اپنے بزنس کو آن لائن لائیں اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنی مسنوعات بیچیں چلیئے آئیے آپ کو کچھ گل کی باتیں بتاتے ہیں اگر آپ نے فریلانسنگ سٹارٹ کی ہے تو آپ کو ابتدائی طور پر کن باتوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو بہت زیادہ سبر و تحمل کی ضرورت ہے کیونکہ آن لائن کمانا آسان نہیں ہے آپ کو اچھی آمنی کے لیے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ مہینے آپ کے اچھے ہوں گے اور کچھ مہینے آپ کے اچھے نہیں ہو سکتے فریلانسنگ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر کا بیسک اور انٹرنیٹ کا بیسک نالج ہونا ضروری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں زیادہ در انگریزی زبان جانی اور پہچانی جاتی ہے فریلانسنگ کے لیے انگریزی زبان کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ اس میں مہارت حاصل رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک پلیس پوائنٹ ہے فریلانسنگ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو مستقل مزاجی اور محنت سے کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر بار آپ کو آپ کے مطلب کا کام نہیں مل سکتا لیکن اگر آپ مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں گے اور مختلف سائرز پر اپنا کام کر کے خود کو منوائیں گے تو یقیناً آپ بہت آگے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے یہ تھی فریلانسنگ کے حوالے سے کچھ اہم معلومات مزید معلومات جانے کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوچھ کیجئے پروگرام سچ تو یہ ہے کہ اگلی قسط میں آپ کو ہم فریلانسنگ کی سائٹس کے بارے میں بتائیں گے دیکھتے رہیے ایشین ٹریڈ ٹی وی موسیقی